اسلام علیکم ناظرین رات کے اس وقت نو پچھ چکے ہیں اور عوام کا جوش آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وقت سب لوگ ادھر موجود ہیں ان سے چل کے بات کرتے ہیں کیا یہ جذبہ ہے جس نے ان کو روک کے رکھا ہے یہ اس وقت لبرٹی چوک پہ ہم ہیں تو عوام سے پوچھتے ہیں یہ گرفتاری نہیں ہے یہ اغواہ ہے اغواہ کی ہے کونسی عدالت ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمیں پاکستان کا قانون بتا ہے کیا ہے عدالت کے اہاتے کے اندر گرفتار نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ قتل کا ملزم کیوں نہ ہو انہوں نے ایک نیپ کے کیس پہ چورے کے کیس تو نواز شریف پہ اتنے ہیں تو وہ بیٹھا ہوئے اس کو کیوں نہیں لینے جاتے یہ خاندانی چور ہے جب تک آپ ادھر رہیں گی جب تک عمران کو رہا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سڑکوں پر ہیں ہم اتجاج کریں گے ہم اتجاج کریں گے خانلی رہائی تک ہم سڑکوں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ خان خرو ہوگا اللہ اس کو اپنے امان میں رکھے لیڈرشپ نگر نہیں آرہی لیکن پھر بھی عوام کا جوش ہے عمران خان عوام اس کے لیڈر اس کے عوام ہے وہ ہمارا لیڈر ہے ہمارے دلوں کا لیڈر ہے بہت شکریہ بات کر لیں کیا کہیں گے عمران خان صاحب کی رفتہ کہنا کہا آپ لوگ کے سب کے سامنے ایک سال سے جس طرح سے ہو رہے آپ کے سارے عدلیہ بھی منیج ہو رہی ہے آپ کے پولیس بھی منیج ہو رہی ہے سارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کمپرومائز ہوئے ہوئے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے کہیں لیڈرشپ میرے خیال سے انہیں بھی خطر ہے ہم تو کل سے سن رہے ہیں کہ انہیں بھی گرفتار کرنے کا کافی ان کا ارادہ ہے تاکہ یہ جتنے ادھر لوگ کھڑے ہیں یہ بھی شاید نہ کھڑے ہوں اگر ان کے پیچھے کوئی ایم اے ایم پی اے وغیرہ ان کے ساتھ نہ ہو وہ بھی خود بچارے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں تاکہ انہیں بھی نا گرفتار کیا جائے مین ریزن تو یہ ہے باقی ہم ہر جگہ انہیں دیکھتے ہی ہیں ایسا مسئلہ تو نہیں نظر آ رکھیں آگے اگر آج نہیں چھوڑتے کل نہیں چھوڑتے نہیں میرے خیال سے اگر تو ادارے ہمارے مخلص ہے قوم اور اپنے وطن کے ساتھ تو میرے خاصے چھوڑنا پڑے گا نا اور عمران خان کا قصور کیا ہے کہ وہ کوئی جرم نہیں کہا رہا یہی قصور ہے نا جنہوں نے جرم کیا ہے وہ ڈیلیں کہا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ انہیں وزیراعظم بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اگر عمران خان نے بھی جرم کیا ہوتا تو آج وزیراعظم ہوتا ہٹتا ہی نہ میں تو یہ خیال ہے کب تک آپ یہاں پہ رہیں گے جی جناب میں نے کہا عمران خان صاحب کی قرفتاری پہ کیا کہیں گے قرفتاری نجائز ہے غلط ہے اعتجاب کب تک کریں گے بے غیرت ہیں بے شرم ہیں بے حیاء ہیں بے حیاء نہیں آگے جب تک الیکشن نہیں آگے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی ہے آئی گی لیڈرشپ نہیں نظر آئے عوام 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 ہی ہیں عوام کافی ہیں عوام کافی ہیں لیڈرشپ نے کیا کرنا رہائی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو کیوں نہیں ہوگی کب آپ بھی کرے گا ٹکریہ اسلام علیکم کیا کہیں گے آپ عمران خان سب کی قرارتی ہے؟ بلکل یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں ہمیشہ کھڑے رہیں گے یہ تجاج میرا خیال سے عوام کا ہے اس میں لیڈرشپ کے ہی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کیا جی وہ کچھ دیر پہلے ادھر آئے ہوئے تھے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کینٹ والی سائیڈ پہ ہیں وہ گئے ہوئے ہیں یا مال روڈ والی سائیڈ پہ ہیں تو نورمل ادھر ہوتے ہیں ہاں یہ تو عوام خود سے نکلی ہوئی ہے کافی ہزاروں کی تعداد میں ادھر موجود ہے یہ خود سے آئی ہوئی ہے لیڈرشپ اپنے اپنے علاقوں میں ہوگی وہاں پہ مگر یہاں پہ مقصود یہ عوام خود سے آئی ہوئی ہے اتنی شعور ہو چکی ہے کہ اگر ان کے لیڈر کہیں اور اپنی مصروفیات میں ہیں تو وہ عمران خان کی یہی تو کوالیٹی ہے کہ وہ ہر بندے کو اس نے خود سے لیڈر بنا دی ہے تینکیو بہت شکریہ یہاں پہ تھیلے بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ حوام ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا آج جب تک عمران خان ازار نہیں ہو جاتے تب تک نا جانے کا عظم کا ازار کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک سائٹ بند ہے اور دوسری سائٹ کھلی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ایسا منظر ہے کہ چاروں طرف لیبرٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرامین آپ کو دکھائے گا کہ چاروں طرف سے لیبرٹی چوک بند کیا گیا ہے اور کارکنوں کا جو جوش ہے بہت زیادہ ہے پھل چارڈ کارکن نظر آ رہے ہیں اور ہماری مائے بہنیں اور آنٹیاں ہیں جو کہ لڑکوں سے بھی زیادہ چارڈ ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر ملتے ہیں ویڈیو میں اللہ حافظ